اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانو کو لے کر سوال کیا گیا تو ان کے چہرے پر اس کی شکن نظر آئی جو بائیڈن کی اہلیہ کو بطا اور توفہ ہیرے کی انگوٹی بھی دی گئی پر ایک سوال نے موڈی کے توتے اڑا دی لہٰذا بھارت کی میڈیا آج ابھی صبح شام موڈی کی تصویح پڑھتے نہیں تھکری آپ نے پہلے سے ہی دیکھا ہوگا کہ کس طرح موڈی جب بھی ویدیش میں جاتے ہیں کہ وینت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ہمایتوں کو لے جا کر موڈی موڈی کرنے کا یہی طریقہ بھارت بھی بھی آپ کو سبھی شہروں میں دیکھنے کو ملا ہوگا پتہ نہیں کون انہیں مشورہ دیتا ہے لیکن کسی دوسرے ملک کے پھٹے میں پاؤں ڈال کر فضیعت کر لینے کی آدات وزیراعظم کو پہلے سے ہی رہی ہے تب ہی تو اس سے پہلے ڈونالڈ ٹرمپ کو لے کر ایسی محبت امڑ پڑی تھی کہ یہاں تک کہ بھارت کے اندبکت بھی امریکہ کو ہی شاید ہندو راشت گوشت کرنے والے ہو ایسا لگ رہا تھا لہٰذا جب ڈونالڈ ٹرمپ صدرے امریکہ بنے تو بھارت کے اندبکتوں نے پوجہ پاٹ کی تھی لہٰذا اب کی بار ٹرمپ سرکار کے نارے نے تو موڈی کے ساتھ بھارت کے تصویر کو بھی داگدار بنا دیا خیر اب جب اس بار پھر امریکہ میں اپنے حمایتوں کو لے کر موڈی موڈی کے نارے لگائے جا رہے تھے وہی کسیر تائزات میں موڈی کے مخالفت میں بھی بھرپور نارے بازی کی جا رہی تھی اس کو اب بھارت کی گوڈی میڈیا نے نہیں دیکھا یہ کالک معاملہ ہے لیکن بھارت کے زمیر فروض صحافیوں کو وہاں کیمرہ گھومانے کے توفیق تک نہیں ہوئی تھی جو درخرید صحافی تھے زلط کو بھی عزت میں تبدیل کر کے دکھانے کی چاپلوسی کرنے سے نہیں چھوک رہے تھے کئی ٹرکوں پر تو بھارت مخالف نارے اور تصویریں لگائی گئی تھی یہاں تک کہ پرائم منیشٹر کی جگہ پر Crime Minister of India موڈی بھی لکھا گیا تھا تو کئی جگہ پر say no to موڈی اسی طرح عمر خالید کو اب تک کیوں نہیں رہا کیا گیا بھارت میں پترکاری تھا پر موڈی حکومت کا دباؤ اور سوال پوچھنے پر بھاجپا رسس کے زیر ماتحج چلنے والی سرکار صحافیوں کو جیل میں کیسے پہنچاتیت تک کا ذکر وہاں دیکھنے کو مل رہا تھا یہاں تک کہ سابق صدر امریکہ براک ووما نے تو بھارت کے وزیراعظم پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ موڈی نے بھارت کے مسلمانوں پر جو زیادتی کی ہے اس پر ضرور سوال پوچھتا وغیرہ اس بار وزیراعظم نے یو ایس میں جا کر نہ صرف اپنی فضیت کروئے بلکہ پورے بھارت کی تصویر کو ہی داغدار کر دیا پچھلے نو سالوں سے جو پردان منتری سوالوں سے بھاگتا رہا آخر کار اس سوال نے امریکہ میں پکڑی لیا ویسے دنیا میں بھارت کا نام مذہبی تشدد بجرنگ دال رسس سنگ پریوار کی حرکتوں سے بدنام ہوئی چکا ہے ابھی جب وزیراعظم بھارت کو یہ کہہ کر لوٹے ہیں کہ یہاں تمام مذہب کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے ایسا انہوں نے وہاں بات کہہ کر آئے ہیں مہارشن میں ابھی مسلمان شخص کو گوہتیا کے شک میں پیٹ پیٹ کر جان سے مارا گیا اترانچل میں مسلمانوں کو گاؤں سے بھگایا گیا کئی گریب مسلمان جو دو وقت کی روٹی سڑکی کنارے اپنا ٹھیلہ لگا کر گزارہ کر رہے تھے انہیں محض دھرم کی بنیاد پر مار کر نکالا گیا پچھلے ڈیڑھ مہینے سے مستقیل منیپور میں فساد جا رہی ہے سو سے کئی زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی دو سو سے زائد چرچ جلا دیئے گئے بکرید کے وقت جان بوچ کر اپنے آپ کو گو رکشت کہہ رانے والوں نے تمام دستاویز مکمل ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر قربانی کے جانوروں کو لے جائے گیا پولیس ایک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ باتیں تمام اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب ہی وہاں پر جا کر بڑے لوگتنطر کی بات کہی اور چودہ بار لوگتنطر لبز کا استعمال ہمارے وزیراعظم نے کہا مسلمانوں کو ایک بھیڑ مابلین چنگ کر خوف فیالا رہے ہیں نیرٹیو سیٹ کرنے کے لئے نفرتی فلمیں ڈراما کی بارڈ بھارت میں آئی ہوئے یہ تو اچھا ہے کہ آدھی پوروش کو کسی امیر خان سلمان خان نے نہیں بنا ورنہ تو پورے ملک میں تھیٹروں کو ہی جلا دیا جاتا ظاہر ہے ان سب کے بیچ آپ کو دنیا میں عزت ملے گی کہ امید بھی بیکار ہے کیونکہ بھارت کی گودی میڈیا نے آنکھ موند بھی ہو پیسہ لے کر پر دنیا تو دیکھ رہی ہے بھارت کے ہی کئی پترکاروں نے موڈی کا امریکہ میں استقبال نہ کیا جائے کی تقریریں کی بھارت کے کیفیت ہی عجیب ہے بھارت میں مرکز وزیر خود مسلمانوں کو گولی مارنی کی بات کرتا ہے وزیرہ داخلہ یعنی امیچہ خود شاہن باہ والوں کو کرنٹ لگانی کی بات کہتا ہے اور جناب وزیر آلہ موڈی بجرنگ بلی کا نام لے کر اوٹ کرنے کا اعلان کھلے مند سے کرتے ہیں اور امریکہ میں جا کر یہ کہہ دے کہ بھارت امریکہ کی جمہوریت کا ڈین یہ ایک ہی ہے مطلب کس طرح صفائی بھی لاچاری کے ساتھ دینی پڑ رہی ہے اور جھوٹ بولنے میں کوئی ویسے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا روزانہ مسلمانوں کے خلاف ٹی وی ڈیویٹ کے ذریعہ زہر پروسہ جا رہا ہے خود سپریم کورٹ تک حکومتوں کو نامرد کہے چکی ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کیا سچ نہیں ہے جواب دینے کے لیے کچھ سچائی کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے وزیر آزم کے پاس نہیں ہے محض بھارت کا وزیر آزم کہنے سے بھی بے نکاب ہو جاتا ہے موڈی بھارت کو پھر ایک بار داغدار کر لوٹے ہیں پر گوڈی میڈیا سبح شام اپنے زمیر کو گریوی رکھ چاٹو کارتا کر رہیا بھارت ہنگر سٹرائک میں غریب ملکوں میں شامل ہو چکا ہے دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں جہاں غریبی ہے بے روزگاری ہے مہنگائی ان تمام ملکوں کے فیرست میں بھارت بھی ہے ساتھ میں اس بات میں بھی اوپر کا نمبر حاصل کر چکا ہے کہ جہاں ہمیشہ دھرم ذات پات کو لے کر تناو رہے تھا آخر کیا بات ہے کہ بھارت چھوڑ کر 6500 سے بھی زائد کروڑ پتی اس سال 2030 کی بات کر رہا ہوں آسٹریلیا کینرہ دوبائی سنگاپور میں شپٹ ہو چکے ہیں یہاں کہ بڑے کاروباری بجائے بھارت میں کاروبار کرنے کے دوسرے ملکوں میں ریایش پذیر ہو رہے ہیں بتاؤ آخر یہاں کاروبار کرنے کے لئے انیویسٹ کرے گا کیوں بھارت کو انیویسٹمنٹ نہیں مل رہا اندھ وقتوں کو دھرم کی افیم چٹھا کر حکومت تو حاصل کی جا سکتی ہے لیکن دیگر ملکوں میں بھارت کہاں کھڑا نظر آ رہا ہے افسوس تو یہ ہے کہ جی ڈی پی میں بانگلہ تیش نے بھی بھارت کو کئی پیچھے چھوڑ دیا ہے بجائے اپنے دیش کے حالت صدارنے کے گلتی کو قبول کر ملک میں بھائی چارہ کو بڑھاؤ دینے کے نیرمالہ سیترم اور دیگر بھاج پائی امریکہ کی گلتیوں کو دکھانے میں پیش پیش ہے کہ کتنے مسلم و مالک پر امریکہ نے حملہ کیا ہے تو کیا بھارت میں جو ہو رہا ہے اسے یوں ہی دور آیا جائے گا پہلے آپ اپنی گلتی کو قبول کرنا سکھے ایسے بھی چرچہ جاری ہے لہذا اس بار وزیراعظم نے بھارت کی تصویر کو کلنگ کی ضرور کیا ہے اور اس کے لئے وہ خود ہندو توہ تنظیمیں اور نفرتی گروہ گودی میڈیا ذمہ دار ہیں بھارت کی اس تصویر پر لگے اس داگ کو اس وقت دھویا جا سکتا ہے جب یہاں پھر سے نفرت کو چھوڑ کر گنگا جب انہیں تہذیب کو زندہ کیا جائے یہاں کے سمویدان اور لوگ تنطر کو مضبوط کیا جائے جو بھی نفرتی چنٹو ہندو راشت کا خواب دیکھ رہے ہیں انہیں چاہئے کہ اپنے بچوں کا مستقبیر سوارنے کے لیے دھرم کے پہچان نہیں بلکہ تہذیب سنسکرتی کی ضرورت ہے اور یہ صرف پھائی چاری کے بینہ پر ہی ممکن ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ I have worked in India as an investigative journalist for more than 25 years and my last investigative story about the murder of a judge Judge Loya ended my career as a journalist and actually that's an example what is the situation of journalists and the press freedom in India the biggest story of 2017 ended my career I'm here actually because I had heard that America upholds freedom of expression America upholds democracy America upholds liberty America upholds secularism and America is inviting the person who has downplayed all these values back home in India Narendra Modi is known in India for the riots that happened in Gujarat 2002 and right now riots are happening there in Manipur for the last one and a half month more than one and a half month people are getting killed people are getting displaced it's an ethnic cleansing that is happening in Manipur but the prime minister of India has chose not to utter a single word about it I mean we have we have seen examples we have seen examples when a film actor meets with an accident or a film actress suffers because of cold or flu Narendra Modi tweets about it but people in Manipur are getting killed they are getting displaced ethnic cleansing is happening but this man has not uttered a single word neither has he tweeted about it and this is this is the situation that is happening and I am a journalist I firmly believe that it is my duty to tell the truth and shame the devil and today today is the situation that the largest that the leader of the largest autocratic nation is getting a state welcome he is going to address the joint session of US Congress and I mean I am just appalled that how can this happen how can United States I saw an actor working here a few hours before that he is taking Narendra Modi to the crossroads of autocracy and democracy I mean is Narendra Modi going to pull Biden to support his autocracy this is this is this is a real question in last 23 years this man has not addressed a single press conference in last 23 years he does not feel that he is answerable to anybody and we we say that India is the largest democracy this is this is not the democracy that my forefathers fought for and and got the freedom I again I mean this is this is the book that I wrote about the murder of the judge this judge was presiding over a case in which Amit Shah the present day home minister of India was the main accused and 15 days after the judge's murder the new judge presided over the case and discharged Amit Shah without verifying a single page of the 12,000 page long charge sheet without verifying the single witness without verifying the single call data record there were 390 page long call data records nothing was verified and simply he was discharged and I mean this government is anti democracy this government is anti secularism it completely downplays the diversity in India they want uniformity to impose in India whether it is of language whether it is of religion whether it is of culture Hindi Hindu Hindustan is their slogan and I just do not understand that when my constitution the first sentence of my constitution says that India is a union of states we have to respect that 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 sentence the diversity the cultural diversity the linguistic diversity but nothing is honoured by the prime minister of India and it is really I am ashamed that such person is getting a state welcome he is getting a state dinner so I just I just don't know what is happening in India I am going to go back to India we have to fight I don't know what will happen after I return to India but we have to fight for the democracy we have to fight for the secularism somebody was asking me here that what keeps you going on when I was brought up I was brought up in a society which was fearless I was brought up in a society which was secular which was liberal which was I mean we never considered both religions and if I want my daughter to live in the same atmosphere it is I who has to try for it it is I who has to pay that price it is I who has to sacrifice for upholding those values and I can only assure that I will keep doing that I will keep fighting for democracy I will keep fighting for secularism I will keep fighting for the diversity in India I do respect that thank you very much to the